یہ اللہ کی طرف سے دیوی چیز ہے کہ آپ اسی ٹائم بول دیں مطلب کوئی تیاری تو تھی نہیں ہماری کہ میں ان کو تیاری کی ساتھ ہوتی تو اور ان کی اچھی بلی ہو سکتی تھی بلکل بلکل السلام علیکم مفتی صاحب اور فیصل بھائی وعلیکم السلام علیکم مفتی صاحب یہ محمد حمدہ بھائی ہیں یہ آج ہی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ جو ایتھیسٹ ہے نا دیسی نیو اور وہ ان کی انہوں نے آج منجی یعنی کہ ٹھوکنا کیا توڑ موڑ کے ان کو اس مطلب کے ایسا کر دیا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ہم اس بندے سے جان کیسے چھڑائیں اور پھر مجبوراں پھر میرا حال ہے ان کو بھی انہوں نے بلک کیا ہے ٹاپک انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ مجھے بھی بلک کر دیا ٹاپک لگایا ہوا تھا کہ نماز کے اوقات کو قرآن سے ثابت کریں تو انہوں نے ثابت کر دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جی اپنا وہ جو عربہ ہوتا ہے یہ تعدیس تو وہ تعدیس اور فلانہ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ عدیس کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ جانتے نہیں تھے لیکن آبیسٹ انہوں نے باتیں جب کی تو ان کو سمجھ آ گئی مجھے تو اوپر ہی نہیں لے رہے تھے تو پھر جب آخر میں تانگ آئے تو پھر ان کو انہوں نے نیچے اتار دیا یہاں پہ عرض یہ ہے کہ ایتھی ایسٹ دیریوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ طریق ہے اول تو ان کے ساتھ جو ہمارے سائنس کے علوم جانتے ہیں وہ گفتگو کریں جنہوں نے ایف ایس سی بی ایس سی یا ایم ایس سی وغیرہ کی یہ سائنسی علوم جو جانتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے تو وہ بات کریں نمبر دو یہ ہے کہ ایتھی ایسٹ دیری ہے چونکہ کسی دین اور مذہب کو مانتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ قرآن کے اترازات حدیث کے اترازات کے اوپر بات نہیں کی جاتی یہ اصول ہی نہیں یہ تو وہ ہی ہوگا کہ درخت کے جڑوں کو چھوڑ دیا جائے تو پتوں کو جاڑ دیا جائے تو پتوں کو نہیں ہم نے جڑ کو پکڑنے اصول کو پکڑنے اصل کو پکڑنے کیونکہ وہ خدائی کے منکر ہیں خدا کے منکر ہیں کرییٹر کے منکر ہیں وہ خالق کے منکر ہیں وہ مانتے نہیں ہیں کہ اس کائنات کو کسی خالق اللہ عزو جل نے تخلیق کیا ہے اس کائنات کا کرییٹر کوئی نہیں ہے تو یہ کائنات خود سے بنی ہے خود ہی چل رہی ہے اور خود ہی پتہ نہیں آگے کیا بنے گا تو ان ایتھی ایس دیریوں سے ہم جب گفتگو کریں گے تو کرییٹر کے اوپر گفتگو کریں گے اب کرییٹر کے اوپر بھی گفتگو کرنے کے لیے سٹیپ ہیں کچھ ان سٹیپوں کو ہم نے خیار رکھنا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ جو خالق ہے اس کی ذات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آیا پہلے تو یہ کہ جو سانے بھی کہتے ہیں سانے باری طالع خالق بھی کہتے ہیں انگلیش میں جائے تو کرییٹر کہتے ہیں فارسی میں جائے تو خدا کہتے ہیں انگلیش میں جائے تو گاڈ کہتے ہیں تو مختلف نام تو آیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ نہیں پہلا موضوع یہ ہے کہ ایسی ہستی ہے کہ نہیں اچھا جب وہ اس ہستی کا اقرار کر لے کہ ہاں کوئی ایسی ایک ہستی ہے پھر ایتھیسٹ کی قسموں میں سے اگلی قسم آتی ہے اگناسٹک اگناسٹک وہ ہوتے ہیں کہ جو ایسی طاقت کو مانتے ہیں کہ کوئی اس کائنات کو چلانے والی طاقت ہے ہاں اس طاقت کا نام کی ہے وہ ان کو پتا نہیں ہے وہ اللہ ہے وہ گاڈ ہے وہ ہندووں کا جو اتار ہیں بھگوان ہے یا کچھ بھی ہے وہ اس طاقت کا کوئی نام نہیں ابھی تک وضع کرتا ہے لیکن کم اگناسٹک یہ چیز مانتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی کچھ طاقت پیچھے مجود ضرور ہے اب اس طاقت کا نام ہم نے وضع کرنا ہے کہ نام کونس ہے وہ اس کی ذات آجے گی کہ وہ ذات کونسی ہے تو ذاتِ باری طالع کے اوپر پھر گفتگو کریں گے جب ذاتِ باری طالع بے مثل بے مثال اہد لم یلد ولم یولد اور سمد ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی صفات اور افعال کے اوپر گفتگو ہوگی کہ آیا وہ کیا کیا کر سکتا ہے پھر اب اس کی کریئیشن کے اوپر گفتگو ہوگی کہ کریئیٹر کی کون کونسی کریئیشن ہے سانے کی کون کون سی مصنوعات ہیں خالق کی کون کون سی مخلوقات ہیں اب پھر یہ سٹیپ آجے گا اس سٹیپ کے اوپر جا کے گفتگو کریں گے تو یہ ہے پھر بعد میں کلام کے اوپر کلام باری طالع کے اوپر گفتگو ہوگی کیا آیا اس کا کلام کونس ہے کلام کی کیا صفات ہیں کیا قیودات ہیں کیا طریقہ کار ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی اس کے بعد انبیاء اور رسول کے اوپر گفتگو ہوگی یہ پانچویں چھٹے سٹیپ میں جا کے انبیاء اور رسول کے اوپر گفتگو ہوگی جب پھر انبیاء اور رسول کے اوپر گفتگو ہوگی پھر انبیاء اور رسول کا جو کلام ہے خاص کر کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے جس کو حدیث کہتے ہیں اس کے اوپر گفتگو بعد میں ہوگی تو یہ ہے کچھ سٹیپ ہے ان سٹیپ کو مدے نظر رکھنا ضروری ہے ویسے تو دیکھیں ایک ملحد جو ہے ایک دیریہ ہے وہ جب کسی چیز کو مانتا ہے نہیں تو اس کے پاس سو اترازات ہی اترازات ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے ایک لاکھ اتراز آپ کو کر دے گا تو کیا آپ ہر اتراز کا جواب دینے کے لیے چل پڑیں گے کیونکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے ایک اتراز کا جواب آپ دیں گے وہ دوسرا اتراز لے آئے گا دوسرا اتراز ابھی ختم نہیں ہوئا تیسرا لے آئے گا تیسرا ختم کریں گے چوتھا لے آئے گا اگرچہ آپ جواب دیں اگرچہ آپ سلٹ قسم کے جواب کیوں نہ دیں لیکن اس کے اترازات ختم نہیں ہونے تو یہ لہٰذا پھر ایک طریقہ کار ہے کہ ان کے ساتھ شروع سے گفتگو کیجئے سٹیپ بھئی سٹیپ نیچے ہیں گے تو یہ طریقہ کار ہے جی وہ نیچے میں بلیو کرتے ہیں جی یہ نیچر ہی سارا کچھ ہے وہ نیچے میں بلیو کرتے ہیں وہ نیچے میں بلیو نہیں کرتے وہ نیچر میں بلیو کرتے ہیں اور میری بھی کچھ ایتھیس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور میں تو ایک سیمپل قیسٹن پوچھتا ہوں کہ بھئی چھوڑی کرتا ہوں تو وہ میرے لیے غلط کیسے ہے وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے وہ یہ کہتے ہیں جی میں مجھے نقصان پہنچ رہا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کی لیے غلط ہے نا آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے لیے کیسے غلط ہے میں آپ کا مال چھوڑی کر رہا ہوں مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے تو اس پہ یہ جواب ہو جاتے ہیں پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ ایک کریٹر میں ایک گھوڑ میں بلیو نہیں کریں گے نا کہ کوئی ہستی ہے جو کل کو حساب لے گی تب تک آپ اس چیز کو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ چوری کرنا میرے لیے غلط ہے کیونکہ جب کسی نے پکڑنا ہی نہیں ہے تو یہ میرے لیے غلط ثابت ہی نہیں ہو سکتا تو یہ میں ایک بڑا سولیڈ پوائنٹ میری کافی ایتھی ہیں اس کے ساتھ بات رہی ہے تو اس کا وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں جی جزاک اللہ ساری چپ ہو گئے ہیں تو گزارے یہ بات کرے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کوئی مدرکہ نہیں ہے بلکل جو صاحب علم ہے وہ بات کرے جو جس کے پاس جس چیز کا علم ہے اور نالج ہے وہ سمجھتا ہے مجھے کمانڈ ہے اس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کریں بلکل کریں ہر ایک کو اجازت ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بھائیوں میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں دو میٹ ہم علیکم جی جی کیوں ہونے جی کریں بات آ جو جی وہ یہ چور کتوار کو ڈانٹے ہیں اب اخنے کے مقصد یہ ہے نا دنیا میں چار کتابیں آئیں آخری کتاب جو آئی ہے وہ نبی پاک سلم کے اوپر آئی ہے قرآن آئے اس میں پہلا کلمہ جو ہے وہ اللہ علاقہ علیہ محمد رسول اللہ اللہ نے کہا کہ جس کی زبان بھی نہیں نا پاک ہے اور میرے اللہ کا نام لے گا تو میرے محمد کا بعد میں نام لے گا تو اس کے اوپر یہ بیعس آ رہے تھی میں سن رہا ہوں میں کافی دیاری سے سن رہا ہوں تو میرے بانے کیا ہی آپ نے یہ بیعس نہیں کرنی جو کوئی بھی ہے کیا بیعس کرنے ہوں آپ کا پوائنٹ آگیا ہے سمجھ کیا ہوں بھائی ہمارا ہمیں اتیزم پر بات کرنے بھائی یہاں پر کوئی بیعس نہیں ہو رہی بھائی ایسے کوئی بات نہیں ہو رہی بیعس آ رہی تھی میرے بھائی ہماری صاحب بھائی ان کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس ہوتی ہیں اچھا کیا کریں پھر جب وہ اسلام پہ اتراز کرتے ہیں تو کون جواب آپ دیں گے جواب ان کو میں دوں گا میں دوں گا آنے کیا مقصد ہے جب آپ کے پاس دلیل ہے اللہ پاک نے کلمے میں کیا رکھا ہوا ہے اس کو اتار دیا یار اس کو پتا کسی چیز نہیں ہے بات ایتھیزم پہ ہو رہی ہے اچھا ایتھیزم میں یہ ہے کہ یہ ایولیوشن کو ڈسکس کرتے ہیں اور ریچرڈ داکنز کی تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں اب ایولیوشن کیا ہے یہ کہتے ہیں جی ہم بندروں سے انسان بنے ہیں اور اگر گور کیا جائے ایولیوشن ایک کنٹینیوز پروسس ہے تو میں تو ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں بھئی ایولیوشن ایک کنٹینیوز پروسس ہے یعنی کہ یہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے اب جب آپ کہتے ہیں ہم اب بندروں سے انسان بنے ہیں تو یہ ایتھیزم پر ذرا ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے اور مفتی صاحب نے بلکل ٹھیک کا جو سائنس کے طلبہ ہیں ان کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے اس پر کامران بھی اس چیز میں بھی وہ جیسے ہم پہلے کٹیگرائز کر رہے تھے اس چیز کو کہ اگر آپ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس ٹائم ہم جدر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ایتھیزم ہیں ظاہر سی باتوں ان سے بات کرنے کے لیے ہمیں بہت علم چاہیے ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو ایتھیزم بنتے ہیں ان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے اپنے اس کے لحاظ سے ہوتے ہوئے لیکن جو ہمارے دیسی ایتھیزم بنے ہوتے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف اسلام کے خلاف علی علم ہوتا ہے مطلب کوئی اور دوسرا ان کے پاس ایتھیزم کا کوئی اتنا نالج اور وہ چیز نہیں ہوتی مطلب جو میں نے دیکھا ہے جن سے میں نے بات کیا طرح مجھے پتہ لگا ہے کہ بھئی ان کے پاس اور کوئی نالج نہیں ہوتی صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی اسلام کے خلاف بات کرنا ہے کسی طرح ان کے اندر نفرتیں ڈالنی ہیں چیزیں ڈالنی ہیں حالانکہ جو یہاں کی ایتھیزم ہیں ان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا کچھ کر رہا ہے کوئی گھنٹہ ان کو فرق نہیں پڑتا اور نہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈیبیٹوں میں آگے پڑتے ہیں کہ بھئی یہاں جی بتاؤ تم تم غلط ہو اور عام صحیح ہیں اور میری تو گھورے ایتھیزم کے ساتھ بھی ڈیبیٹ سوئی ہیں میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو چوری کرنا ہے یہ غلط کیوں ہے مجھے صرف اس کا جواب دے تو میں آپ کی بات مان لوں گا وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اس پر بھئی جب تک آپ ماننے گے نہیں نا کوئی آپ کا احتساب کرنے والا آگے ہے تو جاؤ قتل کرو ماں کے ساتھ زنا کرو اپنی بین کے ساتھ زنا کرو چھوٹے بچوں کو مارو جو مرضی کرو جب کسی نے پکڑنے ہی نہیں ہے تو پھر آپ صحیح اور غلط کا تعیون نہیں کر سکتے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے اس چیز کا تعیون ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ہے گھور ہے اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کے اندر ان سے جیت نہیں سکتے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ویک پوائنٹ کے اوپر جا کے حملہ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر اس کا ایک ویکنس ہے کمزوری ہے وہاں پر جا کے اٹیک کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے طریقہ کار آپ ان سے پوچھئے کہ دیکھو کیونکہ انہوں نے وہ کریئٹر پر گفتگو کرنی ہوئی انہیں یہ آپ کے وہ نیچے چھوٹے 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 اترازاتی بس لے کے آئیں گے اور ان کے اوپر بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں تو ان کو ہٹ کرنے کے لیے آپ کہیں کہ دیکھو جی میاں بیوی کا جو ایک طریقہ کار ہے ہر مذہب کے اندر ہے یہ تو مذہب بتاتی ہیں کہ ایک لڑکی سے جو کہ تمہارا غیر محرم ہے اس کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہیں یہ تو ایک وضع کرتا ہے مذہب کا تو تم لوگوں کے ہاں شادی بیعہ کا کیا طریقہ کار ہے کیا تم اپنی بیہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہو اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہو اچھا چلو شادی ایک الگ چیز ہے شادی کا ایک پروسس جو ہے یہ مذہب بتاتا ہے جیسے ہندووں کے اندر وہ آگ جلا کے اس کے پھیرے لیے جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر دو گواہوں کے سامنے عجابوں قبول ہوتا ہے تو ہر مذہب کے اندر ایک شادی کا طریقہ کار تمہارے ہاں کیا ہے طریقہ کار اور کس مذہب کو فالو کر کے تم نے یہ طریقہ نکالا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنی بیہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہو کہ نہیں اگر تو نہیں کر سکتے تو کیوں وہ تو مذہب نے بتایا ہے ٹھیک ہے تو تم بلند ریلیشن کے ساتھ جو ہے نا سیکس کر سکتے ہو نہیں کر سکتے تو یہ اس کے بارے میں بتاؤ تو یہ ایک طریقہ کار ہے ان کو نا اس جگہ پہ جا کے حملہ آور ہوں جی بالکل ایسے یہ ہے اور کچھ تو ایسے خبیص ہیں وہ مان جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں ہماری بیہن کے ساتھ ساتھ بندے زنا کریں یہ پرمیسی بلہ ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ کر کے سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم سے ایسے ہی کیا جائے گا محمد صاحب وہ ایک ثبوت بن جائے گا پروہ بن جائے گا پھر آئندہ کبھی بھی کسی ایتھییس سے گفتگو ہوگی تو وہ والی آڈیو کو ہم پیش کریں گے دیکھو دوسرے ایتھییس تو یہ کہتے ہیں تم کیوں نہیں کہتے ہیں اب ان دونوں کا اپس میں مقالمہ کروائیں گے یعنی دو ایتھییس کا اپس میں مقالمہ ہو جائے گا ہم بیچ میں سے نکل گوں گے اور مفتی صاحب جب یہ کسی چیز کو مانتی نہیں ہے ان کے نزدیک صحیح اور غلط کا تعیون ہی نہیں کیا جا سکتا یہ کیسے کسی چیز کو صحیح کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ تو مذہب نے تعیون کیا ہے یہ تو مذہب نے بتایا ہے اخلاقیات مذہب نے بتایا ہے بلکل وہ ہی تو میں اسی وجہ سے تو ان سے سوال کرتا ہوں یہ میری گفتگو ہوتی تھی پاکستانی ملحد جو حارس سلطان ہے تو یہ ہی سوال سیم میں نے اس سے کیا تو وہ آجے تھے بک 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 کرنی شروع ہو گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس چیز کا اس کی جو ہے نا یوٹیوب پہ ہیں اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی بڑی لمبی تو بڑی ٹھکائی کی تھی انہوں نے اس کی ایسی کتوں والی جس کی کی تھی نہیں ہمارے وہ کچھ ڈیبیٹرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور زبردست فنکار ہیں اور ان کو بڑی مہارت اور کمانڈ ہیں جیسے کیسر احمد راجہ صاحب ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کے ڈیبیٹر ہیں اور زبردست ایتیس دیریوں کے ساتھ ان جیسا ڈیبیٹر ابھی تک میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا بلکل انہوں نے تو اس کو انہوں نے مفتی صاحب اس کو چاروں تانے چھت کر دیا تھا جی ہاں جی پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ میں نے ساری دیکھی بھائی وہ خود اصل میں وہ بندہ پڑا لکھا ہے نا رولا یہ یہ کہ دین کا علم بھی ہو تو دنیا کا بھی ساتھ ہو اب یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور پھر دنیا کا بھی علم سائنس کا علم بلکل اور پھر اس کو پوری تاریخ اور اسٹری کے اوپر نظر ہو اور ایتھی ایس دہریوں کے اترازات کو وہ جانتا ہو تو یہ ہے نا یہ اب دیکھیں ہم جامعہ ختمینبوت بنا رہے ہیں تقابل ادیان اور مذاہب کی درسگا تو اس کا یہی تو ہے کہ ہم مختلف علوم اور فنون کے اوپر مختلف علماء اور سکالر تیار کریں گے تاکہ وہ مطلب ان کے پاس صرف وہ علم ہو بلکل اور ہمارے نصاب میں بڑی جو اسلامی نصاب ہے نا اس میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے ہمارے نصاب میں تو نائی دینی نصاب جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ایسا کچھ ہے نائی دنیا جو سکول کالج کی تعلیم ہے اس میں کچھ ہے تو دونوں جگہ کمی ہیں اور میں نے بھی اگر ان کا بارے میں تھوڑا بہت سکھا تھا اپنے طور پر سکھا ان کے ساتھ دیویٹ جب کرنی ہے تو ہمیں سائنس میں یہ ایک تو ریچرد آرکنز کی تھیوری اور ایولیوشن اس پر گریپ ہونے چاہیے بندے کو پھولی اور تھیوری یہ پیش کرتے ہیں تھیوری کی دیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے یہ گلت بھی ہو سکتی ہے تو تھیوری پر یہ اتنا ٹرسٹ کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ریچرد آرکنز نے جو بات پیش کی ہے وہ صحیح ہے حالانکہ تھیوری کی طریف ہی یہ ہے کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے گلت بھی ہو سکتی ہے کوئی فیکٹ نہیں یہ پیش کرتے بالکل ایسے اور ایولوشن پہ بھی میں نے بتا دی ہے کہ وہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے یہ کہتے ہیں مسلسل چلنے والا عمل ہے تو جی جی اس کی ابتدائی ان سے پوچھنے جی جی وہ بگ بینگ ہوا تھا بگ بینگ کس چیز کے اندر ہوا تھا کونسی ایسی فورس تھی جس نے بگ بینگ کیا وہ کوئی تو تھا کیسے ہو گیا یہ کہہ کشام بن گئے یہ ستارے بن گئے یہ ساری چیزیں بن گئے ایسی بن گیا فضول میں بن گیا جی اتنی بے وقوف قوم اتنی بے وقوف قوم قرآن پاک کے اندر اللہ واضح طور پر کہتا ہے ان ایتھی اس دیریوں کو ملہدین کو کہ غور کرو تو دبر کرو تو فکر کرو اپنے اوپر ہی کر لو بھائی یہ کیسے یہ دل جو جب ہم گندہ لطفہ ہوتا ہے نر اور مدہ کا ملتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا دل دڑکتا ہے سب سے پہلے وہ دل کو دڑکت دینے والی کونسی چیز ہے کونسی چیز ہے وہ خود بھوٹ ہو گیا یہ باغلو اور مطلب یہ کہ وہ دل ہی کیوں بنا کچھ اور کیوں نہ بنا اب دیکھیں آپ جسم کے اوپر گوھر کر لیں اس نے کیسا نظام مرتب کی ہے آپ کے جسم کو دانچا پہلے وہ بناتا ہے ہڈیوں کا آپ کی انگلیاں بناتا ہے بازو بناتا ہے کندے بناتا ہے سر بناتا ہے سر کے اندر دو آنکھیں نکالتا ہے کان نکالتا ہے آپ کا خوبصورہ چیرہ بناتا ہے بال نکالتا ہے بال اگنے کا ایک مقام اس نے متین کیا آنکھوں کے اوپر اس نے جناب بھمیں بنا دیں اس کے اوپر وہ جناب پلکیں بنا دیں ٹھیک ہے پھر وہ دانت بناتا ہے آپ کے زبان بناتا ہے پھر نظام تنفذ اس نے ایک بنایا نظام انہیزام بنایا نظام تولید بنایا آپ کے دل بنایا گردے بنائے آپ کے پھپڑے بنائے آپ کا جناب مدے کا نظام اور چھوٹی بڑی آنت بنائی آپ کا لبلبہ بنائی آپ تلی بنائی آپ کا پتہ بنائی آپ کا اس نے پورا نظام ایک مرتب کی ہے یار یہ خود بود ہو گیا باگل ہو گیا خود بود ہونے والی چیزیں ہیں لو جو بندر تھا بندر وہ پڑا پڑا انسان بن گیا یار تاریخ ہمارے پاس موجود ہے آج تک ہم نے تو بندر کوئی انسان بنتے نہیں دیکھا اچھا پھر یہ آپ نے جو بڑی زبرتس بات کی تو بھئی پھر یہاں پہ آکے روک کیوں نہیں گئی یہ تو آگے چلنا چاہیے تھا ہوتا یہ انسان سے کچھ اور بن جاتا ہم سے کوئی دوسری دورہ وقت لوگ کیوں نہیں بنی انسان سے آگے بھی کچھ بننا چاہیے تھا پاگل ہو گئے یہ اقلی دلائل ہے چونکہ آپ ان کو اقلیات کے ذریعے سے ان کو گیر سکتے ہیں یہ نقل کو تو مانتے نہیں ہیں تو جو معقولات ہیں یا جو اقل میں آنے والی چیزیں ان کو یہ ماننیں گے اور بگ بینگ تیوری ہے نا جو یہ آلڑی قرآن میں منچن ہے کہ زمین اور عثمان کٹھے تھے یہ وہ تو پھر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے بگ بینگ تیوری منچن ہے قرآن میں آرڑی لیکن یہ نہیں مانتے اور بس مفتی صاحب ان کو ایسے ہی گیرہ جا سکتا ہے نہیں بالکل یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے مختلی محاذوں کے اوپر ہمارے مختلی کھلاڑی ہونے چاہیے سپاہی ہونے چاہیے اور اس کی پوری تیاری ہونے چاہیے اور ان کو گیرہ ڈالنا چاہیے ان کے چاروں شانے چت کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا جی تو بس اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی یا کسی کی کوئی ڈیوٹی کسی کی کوئی ڈیوٹی ہر ایک لگا ہوا ہے اپنے اپنے تین کام کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں اس پہ انشاءاللہ پروپر کام سٹارٹ کیا ہے بالکل ہونا چاہیے میں خود بھی انجینئر ہوں اور بھی ساتھ دوست ہیں تو اس محاذ پہ انشاءاللہ لازمی کام کریں گے کیونکہ اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے یہ بات ہے محمد بھئی کہ اس کام کے لیے کوئی صوفی ٹائپ بندہ چلے گا یاد رکھئے گا یہ میری بڑی نجربے کی بات ہے جو تصوف کے اوپر یقین رکھتا ہے یا مطلب صوفی ہے خود صوفی ہے اور بندہ ایسا چاہیے کہ صوفی چاہیے اس کے لیے اور اس کو ساتھ سائنس کا علم تو بندہ وہ پھر چلے گا نہیں تو اس کا اپنا قیدہ ڈامانڈون ہو جائے گا اور ہم نے ایک کیوں کو ہوتے دیکھا ہے یاد رکھئے محمد بھئی میں خود اس سٹیج سے گدر چکا ہوں ہاں جی جی میں اس لیے مجھے چیزیں پتا ہیں پھر میں نے سٹڈی کی قرآن کو سامنے رکھتے اور سائنس کو سامنے رکھتے میں زندہ مثال میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ جب میں اچھی ازہاریوں سے مقالمات کیا کرتا تھا تو بڑی بڑی ڈیبیٹس کی میں نے بہت الحمدللہ تو ایک وقت وہ آ گیا کہ ذاتی طور پر روحانیت کا اور شکوک اور شباعت اور بڑا کچھ یہ کرامت وغیرہ کے اوپر مجھے شکوک اور شباعت پیدا ہوئے یہ ایک دعا بندہ کا انمانڈ ڈول جاتا ہے تو پھر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آزری دی حضور کو اپنا قصہ سارا پیش کیا کہ حضور یہ معاملہ چارنے ہیں تو اس کا کوئی حل نکال لیں تو پھر الحمدللہ حضور نے یہ مسئلہ میرا حل کیا بات یہ ہے کہ اس کے لئے صوفی بندہ چاہیے بھائی السلام علیکم وعلیکم سلام اور مفتی صاحب جب ان سے existence of God پہ بات ہوتی ہے نا خدا کے وجود پہ تو خدا خدا کی definition ہی یہ ہے کہ وہ خود آیا ہے اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے ٹھیک ہے خدا جو خود آیا ہو اور یہ کہتے ہیں اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک creator ہے تو پھر یہ اکثر سوال کرتے ہیں نہیں خدا آیا ہو نہیں یہ definition نہیں ہے یہ definition نہیں ہے یہ نہیں ہے لوگوں نے یہ نہ 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 یہ نہیں خدا آیا ہو نہیں اللہ آیا نہیں ہے کہیں سے اللہ آیا نہیں ہے یہ یاد رکھی گئی یہ ایک منٹ سننیں خدا خدا تو وہ فارسی کا لفظ ہے خدا آیا ہو یہ definition نہیں ہے اللہ کہیں سے نہیں آیا اللہ کہیں سے نہیں آیا یہ عقیدہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسائل ہیں کہ بھئی پہلے اپنا عقیدہ ٹرائٹ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ کام کچھ اور کر دے تو یہ بڑے مسائل ہیں اس کے اندر بندے کے پاس ایتھی ایس دیریوں سے بات کرنے کے لئے خود بندہ عالم دین ہونا چاہیے صوفی ہونا چاہیے علم فلسفہ علم منطق علم قلام یہ تین علوم کے اوپر اس کو مہارت ہو سائنس بھی جانتا ہو صوفی بھی ہو پھر وہ بات کر سکتے بسورتی دکھر بہت مشکل ہو جائے گی یہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی کریئٹر ہے تو خدا کا کریئٹر کون ہے اللہ کا کریئٹر کون ہے تو اس پہ ہم ان کو جواب دیتی ہیں جی دیکھیں ایک چیز ہے وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی کریئٹر کا کوئی کریئٹر ہے تو پھر کریئٹر کا کوئی کریئٹر ہے سلسلہ چلتا جائے گا اور یہ لا متناہی سلسلے کو پہنچ جائے گا اور یہ چیز ہی غلط ہوتی ہے لا متناہی تو کسی ایک جنگہ پر میں رکنا پڑتا ہے جہاں پر ہم سب منحصر ہوں جس چیز کو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہماری فلسفے کی زبان کے اندر جزے لا یا تجزہ اب جزے لا یا تجزہ کے اوپر پوری کمانڈ ہو اب وہ فلسفہ کی اپنی تھیوریز ہیں کچھ تو وہ ایٹی ایس کے ساتھ ان تھیوریز کے اوپر گفتگو کی جائے گی مفتزا متعدادوس ہے دوست بھی بیٹھا کچھ میری تو کی Beijing جی جی ماشر تاکٹر دربین السلام علیکم صارے دوستوں کے الیکم صلام کے آل سارے دوستوں نے ٹھیک ٹاک دکھیک ٹاک تسے بھی ایسے Conservatives بسمالیکم نہیں نبرا سی یہ تھی اس میں نہیں سے لگے چند دن پہلے میرے کہتی سنل گالو اسی تے ہوئی ساری کاسموس تے گالو ہو کے نا تو میں پوچھا ہے پھر توسی کی سمجھ دو کیا دے پیچھے کی ہے تو وہ کہندہ جی کہ میں سمجھنا کیا دے پیچھے ایک اینرڈی ہے ٹھیک ایک اینرڈی ہے جیس سارے نو چلا رہی ہے یعنی ہر ایک چیز دوسری چیز نو چلا رہی ہے تے میں کہے فیزک سے سجلے پڑھنے آتے ہو دے ویچے اینرڈی دی ڈیفینیشن ہے کر دے نے کہ اینرڈی اینرڈی can not be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another form یعنی انرجی نو نہ تخلیق کیتا جا سکتا ہے نہ انہوں تباہ کیتا جا سکتا ہے بلکہ ایک شکل دے ویچھے دوسری شکل دے ویچھے تبدیل کیتا جا سکتا ہے تو میں کہتو اڈیا تھا ہی دیفینیشن ہی گلت ہو جاندی ہے کہ اینرڈی نو create نہیں کیتا جا سکتا تجڑی توسی کہہ رہی ہو انرجی یہ پیچھے وہ خود بخود کس طرح آ گئی ہے ایک دے مطلب کو انرجی نہیں ہے ابھی کوئی ذات ہے جڑی کے خود بخود دے جو لوگ ہیں نا ایتھی ایسٹ یہ کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی فورس میں یہ بلیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاں میں خدا میں بلیو کرتے ہیں یہ چر میں بلیو کرتے ہیں یہ سائنس میں بلیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی لمبی چھوڑی گفتگو چلی جاتی ہیں پھر ان کے ساتھ اپنا ایمان بھی پچانا پڑتا ہے کیونکہ یہ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو آنا on the verge of sleeping ہوتا ہے امام غزالی نے بڑا کام کیا اس کے اوپر امام غزالی کی احیال علوم پڑھیں اور بہت کام کیے امام غزالی نے تو مفصل کتابیں لکھیں ہیں اس فن کے اوپر کیونکہ امام غزالی ملہدوں سے مناظرے کرتے تھے تو ان کا بڑا کام ہے اس کے اوپر کشمیری تیرا کوئی سوال ہو مفتی صاحب نل تھے کوئی بندہ تھوڑا بہتر نالج ہوئے نا کوئی بندہ کوئی گھلک کرے کوئی کچھ بھی نہیں فارغ نہیں مفتی صاحب نالج ہے ایسکال اچھا نالج ہے ایسکال اللہ کرالو جنگا مردی میں نے توڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا میں نے اس کے اسی طرح ایتھیس کا دیکھا تھا اس کا مسلمانوں نہ دونا کہتا ہے میں نے بڑے بڑے علماء اکرام سے بیعث کی بڑے بڑوں سے کی کوئی مجھے نہ سیٹسپائی نہیں کر سکا اصل میں جب اللہ دل میں ڈالتا ہے تو کوئی بھی بات سمجھا جاتی ہے کہتا ہے ایک عام سا بندہ تھا اس نے نا اس کے ساتھ میری بات ہو گئی اس نے میرے کہا کہ بھئی میرے پاس تو زیادہ نولیج نولیج کوئی نہیں ہے لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تھیوری یا ازمشنز ہوتی ہیں کہتا ہے اگر تو میں تیری بات مانوں تو جب میں مروں گا تو میری کوئی پوچھ کشنی ہوگی بس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر تو میری بات مانیں تو ازمشن یہ کہتی ہے کہ میں بات جاؤں گا تو پگڑا جائے گا کہتا ہے اس کی یہ بات مجھے پسا گئی کہ اگر ازمشن میں سچ میں یہ مذہب والی بات سچ ہوئی ایتھیسٹ کہتا ہے کہتا ہے اگر یہ سچ ہوئی تو میں تو پگڑا جاؤں گا ویسے تو مر کے ختم ہو جانا تھا کہتا پھر میں نے جونسینہ اس بندے کا مذہب اتفاق سے اسلام تھا تو اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا پروپر طریقے سے اور بس وہ پھر مسلمان ہو گیا تو یہ بس جس کو جس کی بات اللہ جب چاہتا ہے تب ہو جاتا ہے اور کسی کو کسی کی بات کلک کر جاتی ہے کسی کو کسی کی بات کلک کر جاتی ہے تو یہ بس یہ ایک چھوٹی سی سٹوڑی تھی میرے باس یہاں پر ایک بات منشن کرنی ہے بہت اہم ہے توجہ کریے گا سارے دوست دیکھا ہے کہ ایتی ایس نے کسی کرامت اور موجزے کے پر اتراز کیا اور وہ سائنس سے پھر ثابت کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کرامت اور موجزہ جو ہوتا ہے ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اکل میں نہ آئے یاد رکھیے گا کرامت اور موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو اکل میں نہ آئے اکلوں کو حیرت میں ڈال دے محیر العقول ہو اکل میں نہ آئے جو چیز اس کو کہتے ہیں موجزہ جو انسانی موجزہ یا کرامت ایک چیز ہے نبی کے ہاتھ سے سردہ دو تو موجزہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ سے سردہ دو تو اس کو کرامت کہتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اور اس کے بعد اگر فاسق و فاجر کے ہاتھ سے سردہ دو تو اس کو استدراج کہتی ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں تو یہ ہوتی ہی یہ ہے کہ جو اکل میں نہیں آتی تو سائنس ہوتی ہے اکل کو محیط سائنس اکل کے فعل کو سائنس کہتے ہیں انگلیش کے اندر تو بھائی جب ایک چیز اکل میں آنی ہی نہیں تو اس کو سائنس سے کیا مطابقت سائنس تو اس کو رجیکٹ کرے گی ہے نا اکل اس کو رجیکٹ کرتی ہے تو اسی کو تو کہتے ہیں موجزہ یا کرامت بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور مفتی صاحب جتنا کو میں نے دیکھا ہے نا یہ جو انجینئر مرد ہے نا یہ بھی ایتھیسٹ ہے یہ دیریا شخص ہے کیونکہ یہ کرامات کا منکر ہے کیونکہ اس کے اکل میں نہیں آتی اسی طرح سے یہ موجزوں کا بھی منکر ہے کیونکہ یہ وہاں پہ اکل استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنا کو میں نے اس کو دیکھا ہے یہ بھی ملہدوں کی طرف اس کا رجعان ہے یہ اوتھی ہے جو اوتھی ہے یہ سی بہتنا اس کو فترہ اور اس کا کام ہے مسلمانوں کو ہر چیز کی نا پلاننگ کی جاتی جائے جب یہ لوگ کرتے ہیں نا تو یہ پہلے بندے کو بندے کے اندر ور کے خراب کرتے ہیں جب وہ اس کے اندر شکش آ جاتا ہے نا تو پھر اب جب ایک دفعہ وہ اپنے بزرگوں سے سائٹ پہ ہو گیا آپ جو مرضی کرو اس کے ساتھ اس نے سننی تو ہے نہیں بزرگوں کی مطلب جن بزرگوں نے مفتی صاحب تو زیادہ جانتی ہے لیکن جن بزرگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں علم حاصل کرنے میں علم کو جمع کرنے میں اور ایک ایک آیت کو پکڑ کے اس کی تفسیر معلوم کرنے کے لئے اپنی زندگیاں گزاری ہیں ان کو یہ بھائی صاحب آ کے ایسے ختم کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تاکہ کوئی ان کو ان کی طرف جائیں نہ تو پھر اس کے بعد ہم جو مرضی کریں تو ابھی یہ پروپر پروپوگنڈا چاہ رہا ہے یہ پوڑا یہ ابھی پہلی شکار یہ پروپوگنڈا یہ بلکل جزاک اللہ عمران بھائی ایسے ہی ہے اچھا گزارے یہ ہے کہ کچھ نانسینس یا کم علم یا اس کو کیا نام دوں میں کہ کچھ ایسے مبلغین یا کچھ ایسے جذباتی قسم کے دوست مراج شریف ابھی آئی تو ہر مراج شریف کے اوپر لو جی مراج کو تو سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے لو جی سائنس یہ دیکھو سائنس یہ کہتی ہے اوہ پاگلو اپنے ہاتھ سے اس کو تم موجزے کو قینکار کر رہے ہو تم سائنس سے اس کو ثابت کر کے یہ ثابت کر رہے ہو کہ یہ حضور کا موجزہ نہیں ہے یہ وہ والی چیز ہے جو عقل میں آ سکتی ہے تو بھائی یہ موجزات عقل میں نہیں آتے سائنس میں نہیں آتے تو ہر چیز کو تم سائنس سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہو کمال کرتے ہو کوئی دیکھ تو لو کم اتکم میں کس چیز کو سائنس سے ثابت کر رہا ہوں وہ اصل میں اپنا علم بگارنا مقصود ہوتا ہے کہ مجھے بڑا علم ہے میں بڑا مطلب ہوں اور نہیں ایسے نہیں بات کو اس مقام پہ رکھو تو میں سائنس سے ثابت کر کے اپنے ہاتھوں سے اس موجزے کا انکار کر رہے ہو کہ نہیں میں اس کو موجزہ نہیں مانتا کیونکہ موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی میں نہیں آتا بہت اچھی بات کی ہے آپ نے میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ وہ سپیڈ آف لائٹ تو ایسے والے دیتے ہیں وہ بہت اچھی بہت اچھا نکتہ یہ آپ نے بتایا ہے کہ اپنے پاؤں پر خود ہی گلاڑی مار رہے ہوتی ہیں مفید صاحب چاہتے ہیں کامران صاحب کامران صاحب کامران صاحب میں قطع کلامی معاف اگر ایک ایتھی ایسٹ تو آڈینال سوال کردہ ہے ساڈی 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 آف لائٹ ہے فواد صاحب ایک منٹ فلیز کامران صاحب ایک ایتھی ایسٹ تو آڈینال اگر سوال کردہ ہوئے ٹھیک ہے اوہ روان یہ نا تو تم ماندہ ہی کونی آئی ہوئی اوہ تے مادی چیز نو ماندہ ہوئے ٹھیک ہے تے اوہ نو پھر تسی اوہ دے الفاظ دے ویچی جواب دے ہوگے نا بہت عرصہ تک میں اینا ڈی بیٹا دے ویچی نیس نا پہندہ ہوئی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات نو نور سمجھ دے تے کوئی بشر سمجھ دے ٹھیک ہے کوئی نور سمجھ دے تے تا می ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ساڑھے ویچی ایک کامات لے گیا ہے اوہ نا نو کرو تے اپنی جنت دو زخبہ ہوتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے لیکن چاند دن پہلے ہی ایک بندے نے پوائنٹ راکھ دیتا جی کہ وہ سپیڈ آف لائٹنل ٹریول کرنا پہندہ ہوئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایس طرح انسانی جسم نالتے ٹریول کرنا جڑا ہوئے وہ ممکن ہی نہیں ہے بھی ٹھیک ہے اور قرآن پاک دی صورت نور دی آئے تھے کہ اللہ نور اس ساماواتی والا ارد کہ اللہ تعالیٰ کہنے دنے کہ میرا نور اسمانہ اور زمینہ دے بیچے اچھا ساڑی انسانی اکل دے بیچے سانو جڑی کو چمک دی چیز یعنی روشنی اردی یعنی نور آردی یعنی ہو سکتا وہ کوئی اور ہو اللہ دا نور بہت اولہ پیدا صاحب بڑی مشکل نہ توڑی گا مفتی صاحب میرے کو ٹائم کافی زیادہ ہے تو میں نا دوستان تو تھوڑا دور ہو کہ بولوں ٹھیک آرہی آواز برحال گزارہ ہو ہی رہے اچھا 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 چلو سنو اچھا چلو گزارہ ہی کرو اچھا میں گل کر رہا تھا کہ جڑی بظاہر سانو دیکھنے ویچی چیز نظر آم دیئے کہ اللہ دا نور اسمانہ ویچ کی ہے تو زمینہ ویچ کی ہے مفتی صاحب میری گال سنو گے تو نہیں یار فواد صاحب کی بد اخلاقی گل جاری بھی ہون دیئے پھر تُسی ویچ انٹرپٹ کر رہی ہو جناب میں مفتی صاحب نہ گارل کرنی ہے تو انہوں مسئلہ کی ہے چلو تُسی کارلو 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 کرو جی فواد صاحب تُسی کارلے گرل یار صاحب نو گرل کرن دیو جی اے بات تحضیبیت کیوں جازہ دن دیو پر تُسی ڈا صاحب گل جاری رکھو سب ہو سکتا ہے انہوں نے کدھر کام جانا ہوئے ایک کارلینڈ دیو نے میں بات کارلینڈا مفتی صاحب میرا سوال پھڑے کل ہوئے کہ تُسی مرزا انجینئر صاحب دے خلاف کیوں گا بول دیا زیادہ میں نوی اس کال دی سمجھ نہیں آئی جی مفتی صاحب جواب دو گئے جاتے ہیں پہلے آپ بتاؤ آپ اسے مانتے کیوں جی آپ اسے مانتے ہیں یار ہم اسے مانتے ہیں وہ ٹھیک لگتا ہے ہم اسے مانتے ہیں نا یوں ٹھیک لگتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا وہ وہ جو کہتا ہے کہ مرزیوں کی ماں اور بہنوں کو سو سو دو دو سو زار زار شوہر ملیں گے جنت میں آپ مانتے ہو کہاں پہ کہتا ہے وہ بتائیں کوئی اس کی ویڈیوز مجود ہے یو ٹیو پہ آپ نے سنی نہیں ہے لیکن میرا سوال آپ سے نہیں کیا آپ کو پتا ہے جس کو مخاطب کرتے ہیں اس سے بندہ بات کرے آپ کیوں میرا سوال مفتی صاحب کے لیوول کہ نہیں ہو آپ کیوں سوال مفتی صاحب کے کیا لیوول امینو موت چی بننا پھئے گا مفتی صاحب نہ گالے کرانواز تے آپ آگئے اس کی فقائد پہلے ڈاکٹر صاحب کی تمہیں گاٹی ہے نیڈو بھائی آرہاں نیڈو بھائی تھلیلا آدھو یار چلو 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 نیڈو بھائی تھلیلا اس دفعہ کرو اس بہتانی کی تمہیں آگیا چلو اچھا تو گل اور اسی کے ویساڈ انسانی حقل دے مطابق جڑا سانو اسمانہ دے ویچ نور آمدہ تھی اسی ہو دے تو آئی لینے کے چاند سورج ستارے یعنی جیڑی کچھ چمک دی چیز سانو نظر آمدی یا دوسرے زمرے دے ویچے اسی کہنے کے ملائکہ بھی جڑے نے وہ نوری مخلوق نے چلو او نا نوی حال دے نور دے ویچ اسی لینے تے جلے زمین دے ویچ اسی غور کرنے ہاں تے وہی زمین دے ویچے اللہ دا نور کی ہو سکتا ہے یعنی یہ تھے تو سانو کچھ چمک دی چیز نظر کو نہیں ہم دے زمین دے ویچے تگاندے ہوئی ہے وہی گھٹر ہوئی نہیں تھے گندگی ہوئی ہے سارا کچھ ہاں اللہ دا رزق ہے جڑا وہ زمین توگ دے انہوں اسی نور لے سکنے ہاں لیکن جلے اسی تفسیر دے ویچے دیپلی جا کے بہنے ہاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتنو اللہ تعالیٰ نور کہہ رہے ہوئے اور پھر ایسے آیتنو اگے جلے اسی پڑھنے ہیں نا کہ کمشکاتن فیہا مصباح یعنی پرانے زمانے چھ دیکھے ہوندے ہیں کہ مسافران دے ویچے روشنی کرنے ویچے گلیاں دے ویچے نا کندہ دے ویچے چھوٹے چھوٹے تاک بنا کے انہوں دے ویچے چراغ رکھے جاندے سارا تاکہ ہوا دے زورنال او چراغ بجننے وی او نو کمشکات کہن دے نے ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور نو اک تاک دے ویچے راہ دیتا ہے المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تکا انہا قوکب دری یو یو قد ٹھیک ہے یعنی وہ ایک چمک دا ہوا ستارہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نو اپنا نور کیا بے اچھا پھر اگئی چل دے جاؤ چل دے جاؤ ایس آئیت دے ویچے گئی ہم دے کہ نور ان اللہ نور یعنی نور دے اتے نور اے اے سمجھنے ہالی چیز ہے یعنی نور کے اوپر نور کی مطلب ہویا کہ ایک تیاب صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک نور ہویا اور پھر دوسرا نور کی ہویا کہ جڑی تو انہوں نبوت ہی تھی گئی ہے او بھی نور یعنی دو نور کٹھے ہو گئے تیاب صلی اللہ علیہ وسلم دا میرا شریف تے جانا سپیڈ آف لائٹ تے پھر بہت پچھے رہا جان دی جلے ڈبل نور کٹھے ہو جان دے اے دا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصلیت کو جو رہے جڑی راتلان دے نے نا جو بشرینے 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 اگر تے وہ بشر ہون دے تے صرف پھر اے نائی کہنا سی کہ کل انا ما آنا بشر اے تو تک کر کے گلت مک جان دی لیکن کیا باشاروں میس لوکوں کہ میں بشر کی مثال ہوں جی لیکن بشر کی مثال ہوں اے دا مطلب ہے کہ بشر نہیں ہے نوی اصلیت کو جو رہے لیکن چونکہ انسانہ دے بچ پیجنا سی اپنا اخکام اللہ تعالیٰ نے دینے سن لیٰذا تا ہوا تے بشر دی مثال بنا کے تے ٹوریا گیا واہ 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 ڈاکسا آپ دی مثال آپ دی اصلیت جڑی ہوں یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے یا اللہ تعالیٰ جان دینے بیکھو نا جی لفظاں جو خشبو آن دی ہے لفظاں جو خشبو آن دی ہے جی تو اقیدہ ٹھیک ہوں دے نا وہ سپندے دے لفظاں جو خشبو آن دی ہے جی تو اقیدہ ہی بات دن دے اور جتنی وڈی فلسفی گفتوکی ہونا کر لیں انہوں چندہ مارندے دل کر دے بلکل ہے سیئے بلکل ہے سیئے دے پیارے نے یقین جانو ڈاکساہب لفظاں جو خشبو آ رہی ہے بہتی دے گرے اور پھر اور پھر ہے کہنے یوں خواب سی خواب سی یار خواب ہوئے جلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پندر میں سپارے دے سبحان اللہ اصرابی عبد ہی عبد ہونے بات فیزیکلی بندہ ہونے مجودے وہ روح نہیں ہوندی عبد بندہ ہوندہ فیزیکلی ہوندہ وہ خواب نہیں ہوندی ٹھیک ہے نا پھر اگے صورت نجم دے بھی چاہ جو کہ وہ تھے فرمارے نے کہ جڑے کہنے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھانال دیکھا کہ نہیں دیکھا ایک بار ہی نہیں ویکھا دو بار ہی ویکھا پہلی بار ہی کتے ویکھا اندہ صدرت المنتہا او تھے ویکھا پھر اگیا کیا اندہ جنت الماوہ پھر اوستو اتلے درجے تے جا کے بھی ویکھا پھر ایکو مقام بھی آیا کہ دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا ماشاءاللہ بہت ایک اندہ نے جی کہ وہ خواب ویچ سی سارا کیا بات ہے ماشاءاللہ جلے جلے میراج دی اچھا ایک اور مثال ایک اور مثال کہ ایک اندہ نے جی ایک کلیلہ رسیدے بھی ایک منہ دا فاصلہ ماذرت ایک تھوڑا جا میں اضافہ کر دیا اے ہندہ وی اصل کس سے موضوع تو بھی گفتگو کر رہا تو انو پوری کمانڈ ہوئے وہ کچھ تو اڈکل ہوئے تھے سہی تو بھی بول لو تھے سہی کہ صرف مطلب گلنا دا نام تو سارا ڈیبیٹ رہا چڑے یا مطلب گل نہیں بس گل نہیں گل یا اتراز 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 اچھا اگو پھر کہنے کہ انہیں کلیلر سے دے بھی چیک اس طرح ہو گیا کہ ساری چیز گے بھی تو فٹو فٹا بھی گے اچھا او دی مثال ہے اس طرح میں کہ تسی کار دے دیکھ دیو ایک والکلاک لگ گیا ہندہ ہے ٹھیک ہے اس والکلاک پیچھے ایک سیل پہندہ ہے ٹھیک ہے اگر اس سیل نو تسی کٹ دیو نا ٹھیک ہے او دیا سویاں اتھا ہی روک جانی ہے اس سیل نو تسی دوبارہ اگر مینے بعد پاؤ سال بعد پاؤ او جی تھو پاؤ گے اتھو یہ چلنا شروع ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال ایک سیل آرے اس دنیا دا سارا نظام جڑا او آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو چال لے جلے او سیل یعنی اس دنیا دی روح اور جان دیو چھو کڑی گئی ہر شہر اتھو روک گئی او پتہ نہیں سالے بعد آئے نے واپس دسان سالہ بعد آئے نے او جلے اتھو پایا ہر چیز اتھو چلنی سٹارٹ ہو گئی میشک جی یعنی اقلی طورتیں سمجھانا سے بہتری کیونکہ اقلیات نا کدھرے پھر ٹھیک سیکر صاحب اوپر آ جائیں اگر کوئی بات کرنی ہے کسی بھی موضوع پہ تو کیونکہ کئیوں تھا ہوا تھے آیات کا مام دی ہے کئیوں تھا ہوا تھے پھر جڑکا تری کئیوں تھا ہوا تھے فیزیکس نوی سائنس نوی تو آنو پانا پاندہ ہے بیچے یعنی جس طرح تھا تو آڑا سامنے مخاطب ہے نا سامنے اللہ بندہ ہو دینا لو اس طرح ہی ڈیل کرنا مفتی صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم اگر اجازت ہو تو ایک چیز میں ایڈ کروں اس میں اگر آپ جی جی فرمائے حضور پاک محراج میں تقریباً تین چار دفعہ جب اللہ سے اجازت ملی تو تین چار دفعہ اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ میں ارضی پیش کروں کہ حضور پاک جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے نہ تو آپ نے پوچھا کہ یا محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آپ کیا لے کے جا رہے ہیں تو اللہ نے پھر جب وہ پچاس نمازوں کا کہا تو حضرت موسیٰ نے آپ کو تجویز پیش کی کہ آپ واپس جائیں کیونکہ میں نے اپنی قوم کو دیکھا تو آپ جائیں تو وہ جتنی بار بھی گئیں تو اللہ کا دیدار کیا تو جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو اس کے بعد وہ پھر نہیں یہ بعد میں نہیں یہ کیونکہ نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے حیات یہ اپنے خدا سے تو وہ تین چار دفعہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ فروضی دیکھی حضور نے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو مراج سے لے کے آئے ہیں تو جو پھر مقصد اقصہ میں جانے سے پہلے کیا پڑی ہے وہ یار کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ نبیوں پہ واجب ہوتی ہیں آپ جساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض فرض نماز فرض نماز جی جی وہ فرض نماز تھی جو لے کے آئے تھے نماز و حضرت آدم بھی پڑھتے تھے فرض نماز لے کے وہ کہتے ہیں نا عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ عقل جدو تنقید نہ لی پر ہی یہ بس وہ پھر ہر جگہ تنقید ہی نظر آنی قادیانیت چیز ہی ہے بھے تنقید کرو بس انہیں وہاں بس تنقید کرنی ہے نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ دیکھو بس تنقید ٹھوک دیو جاں کے دیکھی جائے گی مفتی صاحب بس میں ایک گال کر کے میں اجازت چاہوانگا میرے کل آسل ٹائم ہی کافی کہ مفتی صاحب دیکھو نہ جدو ٹانا سوست بن جا دے بیچے اے نا نے مرزا پلانٹ کی تاوی ٹھیک ہے تو اے نا نے انیلیسیز گوریاں نے کیتا سی کہ اے جڑے نینا مسلمان کیونکہ اس لے سائنس مطلب کے دور ہے خو جیسی سادہ دور سی تو اے نا نے صاحب لائے کہ بندے نا پیراں فکیراں دے پیچھے اندھی تقلید کر کے تے ٹور پہندے ٹھیک ہے لہٰذا اے نا نے ایک نبی دے مقابلے چھیک نبی جڑا ناو پلانٹ کر کے کھلوا دیتا ٹھیک ہے او جی لے انا دا سارا پلان فیل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی جس رہاں نا نا امید سی کہ بندے فالو کرن گے اس چیز ناو بندے انہیں نہیں فالو کیتا میرزا اس طرح ٹھیک ہے پھر اے نا نے کہے کی تا کہ وقتا فوقتا ہر آمنے لے دور دے ویچ اے خو جے مطلب کہ میں انہیں نہیں لندہ پھر کئی دوست نراز بھی ہو جاندے نے یعنی انہیں وقتا فوقتا تھوڑے تھوڑے عرصے بعد انج دے لوگ پلانٹ کیتے ہیں کہ نبی دی ذات دے ویچے خامیاں پیدا کر دے ہو یعنی کسے نہ کسے طرح حضور دی محبت نو نا دن بہ دن کاٹ کر دے ہو کہ تو اڑا نبی ابھی نہیں کر ساکتا انہوں نے ابھی چیز دا نہیں پتا انہوں نے ابھی علم نہیں پتا یعنی انہیں کو کٹ کر دے ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے جڑھانا واکھے مسئلہ انفرز کرو کریسچن یہ اٹھ کے کہندہ ہے ساڑے نبی تو مرد زندہ کر دے سن تو آڑے نبی انہوں نے کال دا نہیں پتا کہ یہ ہونا ہے کہ یہ نہیں ہونا ہے یہ صرف ٹیکٹس سن جڑھانا کہ مطلب کہ کسے نہ کسے طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑی یہ فاقہ کا ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو اور دیکھ کر فکرِ عرب کو فرنگی تخیرات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یار میں نہ گیا ڈاک صاحب منو اللہ پاک نے موقع دیتا عراق گیا عراق تو انہوں پتا ہے اہلِ بیت طہار دی سرزمینے اور امامِ علی مقام امام حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام دے چوتھے خلیفہ انہ دی اولاد امام حسین پاک کربلا دے شہدہ اور مطلب بارہ امامہ دے چکے امام ہو تھے پھر جناب اولیاء اللہ پھر امامیازم ابو نیفا انہ دے شگرد امام ابو یوسف حضور گوز پاک حضرت سری سکتی حضرت مروف کرخی باہی جزید بستامی باہی جزید بستامی نہیں جنید بغدادی جنید بغدادی مطلب ہے جتے بڑے اولیاء اللہ تھے انہوں تھے یقین جانو پال پال دے ہوتے اتنی روحانیت اتنی روحانیت خاص کر کے میں حضور امام گزالی دے مزارتے جدو گیا نا تو تھے کھڑے اوکے ہوئی ملہ دین دے تذکرہ ہو رہا سی تے میں ارزی پیش کر رہا ساں حضور جنج دے تسی سونا ڈی بیٹر تے حضور جی کوئی سانوی بناونا تے اپنا فیضان سانوی دے وہ تے تساں ملہ دین نو چک چک کے مارے آ ہن جی گل لہوے اے روحانیت نتنا تعلق رکھ دیا جیڑا پندہ انہوں من دے ہی نہیں او دا ہون علاج تے نہیں کوئی ساڈے کولا انہوں کینج منائیے جی منان دا تے نہیں ساڈے کول کوئی کوئی ایسا کیپسول نہیں کہ انہوں خواہیے تو من جائے بھائی چیڑا منکر منکر ٹھیک ہے روحے منکر نہیں مندہ بھائی تو نہ من بھائی نہ من تے نہ کوئی لڑائی تے نہیں اسی کوئی کر سکتے کوئی زبردست تے ساڈے تے بھی تیری کوئی زبردست نہیں کہ اسی تے نو منوائیے اسی تیری چیزیں دے جواب دائیے اے گا صحیح ہے میں نہ مانوں گا کوئی علاج نہیں ہے بلکل اسی تے اسی تے اجتی کپڑی پوری کار ساکتے ہیں باقی ہدایت دینا تے اللہ تعالی دا کام ہے اسی تے اپنا ایک فرض نبا ساکتنے ہیں کہ کون تم خیرہ امتی نو خریدت لین ناس تا مورونا بالمارو فی وطن ہاؤنا نیل منکر باقی تے پھر ہدایتیوں نے دینی ہون دیئے مفتی صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں جو معاف کی جی کہا جی کہا بھی معافی جنابست نہیں میں نے تو مائک میوٹ کیا بولنے آپ جس نے بولنے بولنے میں نے مائک میوٹ کیا نہیں جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ علم والے ہیں آپ کی جوتیوں کی خواہ کا مارے سر کتاج ہے تو میں نے اپنی ناکس علم مطابق جو بات کی حضور کے واپس چھانے کی اس کیلئے معافی چاہتا ہوں بھائی مجھے میرے بھائی بادشاہ نام ہے آپ کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کیا میں نے کوئی آپ کو کچھ کہا ہے نہیں نہیں مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سے بیت بھی ہوگی آپ جیسے علم کا دریاں بیٹھا میں نے آپ جیسے بڑے مفتی صاحب علم کا دریاں بیٹھا اور میں نے اپنی بات کہہ دیا آپ کی موجود کی کونسی بات کہہ دیا آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس چانہ حضور اللہ سے ملاقات کرنی نمازوں کے باہر میں وہ جو بات کی آپ کو یہ بات نہیں نہیں ہر بندہ ازاد ہے یہ کونسی معذرت والی کوئی ایسی میں تو ایک دم پریشان ہو گیا ہوں شاید میں نے آپ کی کوئی توہین کی یا آپ نے میری کوئی توہین کی تو پتہ نہیں بھائی آپ ازاد ہے آپ اپنی بات کریں مجھے میرا اختیار ہے میں اپنی بات کر سکتا ہوں بس اتنے ہیں نہیں نہیں شاہ جی آپ جہاں پہ بیٹھے نا ہمارے پیر خانے میں کہتے ہیں جہاں سید بیٹھا نا تو وہاں چھپ کر کے بیٹھنا چاہیے 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 جتنا بڑا پھنے باس خان کی نہ ہو تو اس وقت جیسے دیکھیں نا یہ سمجھ سمجھ کی بات ہے نا یہ آپ کی سمجھ ہے یا آپ کے جو مربین ہیں تربیت کرنے والے انہوں نے آپ کے مرشد نے آپ کی تربیت ایسی کی ہے تو وہ پھر رنگ جلگتا ہے جب جن کا کوئی مرشد ہی نہیں جن کا کوئی مربین نہیں جن کا کوئی استاد نہیں جن کا کوئی مرشد نہیں جن کا کوئی تربیت دینے والا نہیں تو غیر تربیت یافتا ہو پھر اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں نا ہنجود ہو تو پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا وہ تو اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے نا اب ان کے مربی نے ان کے استاذ نے ان کے پیر و مرشد نے یہ تربیت کی تھی کہ سیدزادے کی عدب کرنے تو وہ پالکی والا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ آپ تقریر پہ جانے لگے تو پالکی لے کے آئے چار بندے آپ اس میں بیٹھے تو راستے میں یا آپ نے کہا کہ رکھو بھئی نیچے اتارو مجھے تو وہ چاروں بندوں کو سامنے بلا کے کہنے لگے کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کہ تم میں سے سید کون ہے ایک بندہ بیچ میں بول پڑا کہ میں سے ہوں میرے گھر میں فاکے پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ کام دی اللہ نے فرمایا کہ مجھے خشبو آگئی ہے کل مجھے حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میں ایک سیدزادے کے کندے کے اوپر سوار ہوا تو میں کیا جواب دوں گا اب معافی اس صورت میں ملنی ہے کہ آپ بیٹھیں گے پالکی میں اور میں اٹھاؤں تو بہرحال یہ تربیت تربیت پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ جن کی تربیت ہی نہیں غیر تربیت یافت ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں بھائی آپ کیا کر لیں گے تو کوئی اس میں اچھا مبشر شاہ کی اگر بات کرتے ہیں تو مبشر شاہ نے آج تک اپنی حسب نسب کو سامنے رکھائی نہیں ہے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا حالانکہ میں اپنے والدین کے درے انور پہ گیا تھا میرے وہ والدین ہیں مولا علی پاک امام حسین پاک اہلِ بیعت اطہار میرے اے اباؤ اجداد ہیں لیکن میں وہاں پہ رتی برابر بھی ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں میں ایک غلام کی صورت میں آذر ہوں تو یہ ہے کہ ہمارے معاملے کچھ اور ہیں تو ہر ایک کی تربیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ تربیت بتا دیتی ہے کہ بندہ کتنا تربیت یافت ہے یہ اے خموش ہوگے سارے میں ایک میوٹ کی ہے میں نے آپ بول سکتے ہیں سارے صاحبان واہ واہ سبحانہ کیا بات ہے کیا بات ہے علیکم السلام گجرد تُسا منی کونی نا میسیج کونی آئے تو کال نہیں کرنے میسیج لائیو آم میسیج نہیں نا اے انہوں موبائل تے پچھے جانا پے گا میں انہوں ویہ نہ پے گا کہ کال آئی ہے کہ نہیں میں کال میں میسیج کر دا ہے میسیج کر دا ہوں دیکھ چھوٹا جیک وائی ہے میں آگے ہوں جی شاہ جی میں انہیں کم آپ سے مبکاتے ہوں سار کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے علیکم السلام والحمدللہ عبدالغفاروڈ کا بیٹا ہوں اچھا اچھا عبدالغفاروڈ صاحب اچھا جی اچھا میں آپ کو سلام کرنے ہوں جزاکاللہ جی جزاکاللہ تو اللہ پر خیر فرمائے آپ کی فیملی کی خیر فرمائے جنات جزاکاللہ جزاکاللہ آجاز کو جن دوستوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا تو اس میری آئی ڈی کو فالو بھی کر لے تاکہ کبھی پھر حاضر ہوں تو آپ حضرات بھی شامل ہو سکتے ہیں مفتی صاحب میں بھی پاپا کے پاس آگیا ہوں فاہم سبھی اچھا جی اچھا جی صحیح ہو آپ کے والدے گرامی کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر اور بڑے پرونے ہمارے ساتھی ہیں تو اللہ جزاکاللہ نہیں نہیں مفتی صاحب نہیں مفتی صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں نہیں نہیں مفتی صاحب دعا کیجئے آپ ہم آپ کے نوک کریں پورا خاندان ہمارے جنات اللہ سلام کی اطاف فرمائے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا شارپ شوٹر پہی اوپا انوید ہاں سلام ہاں جی جی کدھا ٹور گئے ہو تسی پچھے ہی ٹور گئے ہو میں کہا کدھا براڑی نہ دیکھ جائے یار ہاں نہیں نہیں یہ کال آ دی میں ہوں اس کال دے لگے اچھا ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب آئے نے کوئی جی شاہد بھئی بڑے اچھے پیارے بھائی یہ مارے شاہد بھئی السلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب کیسے مزاج بخیر ہے مفتی صاحب میرے ایک سوال ہے جی اچھا یہ آخری سوال ہے اور میں نے پھر اس کے بعد جانا ہے جی کریں جی مفتی صاحب میں یہاں سنگاپور میں ہوتا ہوں یہاں جو مسلمان کمیونیٹی ہے ٹھیک ہے تو وہاں میں مجدد جاتا ہوں نماز وغیرہ پڑھنے کے لئے تو اکثر یہاں پر جو نہ بعض اوقات کوئی کے بار جو ان کا موزن ہے تو وہ جب نماز پڑھاتا ہے تو قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہے سامنے اس نے وہ بوٹ وغیرہ لگایا ہوتا ہے تو قرآن بڑا سا ہوتا ہے بڑے الفاظوں میں تو اس کو کھولا ہوتا ہے جس سے صاحب پتہ لگتے ہیں کہ سورہ انام پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور صورت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں تو پہلی صف میں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں تو جہاں تک میرا جو علمی ذوک ہے اسی صاحب سے مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا جائز نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے اچھا گزارے یہ ہے یہاں پہ مائک میوٹ کریے گا میں ارض کروں گزارے یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے دوسری بات یہ ہے کہ بیچ میں پھر کچھ آ جاتے ہیں فقہ ہی مسائل کہ کچھ چیزیں احناف کے نزدیک جائز ہیں شوافے کے نزدیک نجائز ہیں کچھ شوافے کے نزدیک نجائز ہیں تو حنابلہ کے نزدیک مسئلہ کچھ اور ہے اس طرح کے کچھ معاملات ہیں آپ کے افریقی ممالک کے اندر جہاں تک میری معلومات ہیں وہاں پہ غالباً ہنابلہ کی اکثریت ہے ہنبلی لوگ زیادہ ہیں واللہ حالم مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں ہنبلیوں کی کثرت ہے ہمارے پاکو ہند میں یہ ہے کہ احناف کی کثرت ہے تو وہ لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو وہ اپنی فقہ کے مطابق یہ کرتے ہوں گے ان کے کسی مولانا صاحب نے کوئی فتوہ دیا ہوگا یا اس طرح کا کوئی ہوگا تو وہ کرتے ہوں گے تو ہماری فقہ کے اندر فقہ ہنفی اگر آپ بھی فقہ ہنفی کے مقلد ہیں تو ہماری فقہ میں تو یہ بھئی نجائز ہے وَاللَّهُ عَلَمْ وَرْرَسُولُهُ بقایہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ تو اللہ پاک نے قبول کر دی تو ہر ایک کی نیت قادر اس کو ملتا ہے عمال کا دارومدہ نیتوں کے اوپر ہے اور ہر شخص کو وہ ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھئی اب قبول ہو نہیں ہے میں قبولیت کا تو پوچھنا سوالی بنتا ہی نہیں ہے وہ تو اللہ نے کرنی ہے یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے مفتی نے تو فتوہ دینا ہوتا ہے ظاہر کے اوپر جو اس نے پڑا ہوئے جو اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق وہ فتوہ بتا دیتا ہے کہ بھئی دیکھو میں نے یہ پڑا ہوئے اور میری کتاب مجھے یہ کہتی ہے میرے استاذ نے مجھے یہ پڑایا تھا بس یہ ہوتا ہے مجھے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دین صاحبان تو میں جانا چاہوں گا تو سکریب لے گردہ ہم بیٹھے ہیں نوید پائی کی براد کے اوپر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ